اور چھے سو پتیس کے بیچ میں دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب وہ مدینہ میں لے کے آئے تو میں اپنے نوجوانوں میری پوری کوشش ہے کہ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو ان کی زندگی ان کی سیرت سے آپ کو بھی ازاد کروں کیونکہ ہم ابھی تک حقیقی طور پہ ازاد نہیں ہوئے انگریز کی غلامی سے تو قائد عظم نے ہمیں ازاد کر دیا لیکن جو موجودہ چار قسم کی غلامی ہیں میری پوری کوشش ہے کہ میں اپنی قوم کو ازاد کروں تو سب سے پہلی سب سے پہلی غلامی میرے نوجوانوں اور میری بہنوں خاص طور پہ میں چاہتا ہوں جس طرح میری والدہ نے پچپن سے مجھے بتایا میں جب ہمیشہ مجھے یاد تھا کہ میری والدہ مجھے بتاتی تھی کہ تمہیں نہیں اندازہ کہ غلامی کیا ہوتی ہے ہم نے انگریز کی غلامی دیکھی ہے اور پچپن سے وہ مجھے بتاتی تھی اور کتنے فخر سے بتاتی تھی کہ آپ آدھ ملک میں پیدا ہوئے تو جو سب سے بڑی اور بری غلامی وہ تو ہے کہ آپ کے اوپر کوئی اور ملک قبضہ کر لے اور آپ کو غلام بنا دے جو انگریز نے ہمیں بنایا اس سے ہم ازاد ہو گئے لیکن جو دوسری غلامی وہ کیا ہے کہ وہ ایک دوسرا ملک آپ کو فتح کیے بغیر غلام بنا دیتا ہے وہ آپ کو ریموٹ کنٹرول کرتا ہے کہتے آپ ازاد ہیں لیکن حکم باہر سے سنتے ہیں باہر کے ملکوں کی غلامی کرتے کہ نظر میں اتنی بری غلامی ہے جترہ آپ کے اوپر کوئی فتح کر کے آپ کو غلام رکھے تو ہم گجرہ والا جو مجھے ہٹایا گیا وہ اس لیے کہ میں تیار نہیں تھا کہ کسی اور ملک سے ڈکٹیشن لو کسی اور ملک مجھے حکم کرے کہ جناب آپ روس سے سستا تیل نہیں خرید سکتے ہندوستان خرید سکتا ہے وہ بھی ہمارے ساتھ ازاد ہوا ہٹایا گیا موسیقی